جناب آج تم مزہ آنے والا ہے کہ نمبر ایک یہ ہمارا باثروم بد گنیا ہے یہ والی دیوار ہماری بد گنیا ہے اب ہم ٹیل میں اس کو گنیاں کریں گے ٹیل میں کیسے گنیاں ہوتا ہے وہ جنہوں نے آپ کو بتانا ہے دوسری بات یہ ہمارا پوائنٹ بہت دور ہے دیوار سے دور ہے سنٹر میں مشتریوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کا ڈھلان کیسے بنایا ہے اگر سنٹر میں پائے پیس تو اس کا ڈھلان کیسے بنایا جاتا ہے لوگ کونے میں ڈھلان بنا دیتے ہیں آج یہ بھی سکھاؤں گ کہ اس کا ڈھلان کیسے بنائیں گے وہ بھی پروپر اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ہوتی بنانے والا ہوں یہ ایسا ہونچا اور وہ ایسا نیچے ہے یہ بھی آپ کو سکھانے والا ہوں تو پھر آپ مزہ تو آئے گا ویڈیو تو بڑی مزہ دار ہونے والی ہے تو جب آپ ویڈیو میں کھو جائے اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو پھر چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرح ویڈیو کے آپ نے بالکل ساتھ رہنا ہے اس سے پہلے میں تھا اسلام آب میں اب میں آگیا ہوں کراچی میں تو یہ ہمارے ساتھ صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بلوایا اور انہوں نے ہمیں کیسے بلایا ان کی ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ دیکھی اور ان کی بے شمار ویڈیو آئی تو جب میں نے ان کا کام دیکھا تو بہت صفائی سے اور اچھی طرح کام نامتمن کر کے مالک کو نسے رابطہ کر رہا میں نے مارے باثم کرے تو انہوں نے مجھے دو تین دن کا ٹیم دیا لیکن یہ ہے کہ دو تین دن انتظار کرنے کے بعد یہ ہے کہ کام انہوں نے کرا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ک کر رہے ہیں ان کو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم جس کا بھی کام کریں اچھا کریں اور اپنے سمجھ کی کریں اگر آپ میں سے کسی بھائی نے ہم سے کام کروانا ہو تو نمبر اسکینل پہ آ رہا ہوتا ہے اور میں نے یہ جو باتروم بنایا کس طرح بنایا مکمل پروسٹ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اپنے ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنی ہے خراب تھے یہاں کے پائپ خراب تھے تو میں نے نکال دیا پہلے یہ والے پائپ تھے ان کو میں نے ہٹا دیا اب میں یہ والے پائپ لگوں گا مضبوٹ اور ان کو پکا کر دوں گا ادھر بھی اسی طرح ہے یہ لوٹے سے بہت دور پائپ تھا تو میں نے ایل بو لگا کہ اس کو قریب کر دیا کہ ہمارا جو بیسن لگے گا وہ بالکل فیٹ بیٹ ہے اس اچھا اب ہمارا یہ پورنل سینٹر میں تو ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے نشاند لگائیں گے پینسل کا اور کلم رکھیں ہم ہم اسقا کلم سے کٹ دیں گے جب کلم سے کٹیں گے تو پھر ہمارا یہ اس طرح ہو جائے گا اچھا اب ہم نے یہاں لوگے یہاں نشاند لگایا تھا یہاں بنیاں رکھیں گے بنیاں رکھ طرح کر کلم سے کاٹں اگر ہم نےس کو بلنڈر سے کٹاً تو کم میں کاٹ جب ہم اس کو ملا دیں گے تو اس کا جوڑ کا پتہ نہیں چلے گا اور ہمارا ڈھلان ایٹومیٹک بن جائے گا اچھا اب ہم نے جیسے اس جگہ پہ ہم نے ڈھلان دینا تھا تو ہم نے کیا کیا کلام سے اس پیس کو کٹا اب ہم کیا کریں گے یہاں پہلے لیویل رکھیں گے کہ ہمارا وہ والا ڈائل اٹھا ہوا ہونا چاہیے اب ہم نے یہ رکھا اگر میرا کیمرہ میں آگے سے آپ کو دکھائے تو یہ والا حساب دیکھیں اٹھا ہوا ہے پانی اس طرح ہونا اور پانی آگا بھی نہیں آجائے شرک کر لیا اس کو چک کر لیگو اب ہم نے اس پیس کو لگائے اس کے ساتھ اس والے پیس کو بھی لگائیں گے اسی طرح جس کو رکھ کے ہلکہ تھوک دیں گے اور لیویل رکھ کے ہم چک کر لیں گے کہ اس کا ڈھال بھی انا چاہیے اگر اس کے ساتھ والا پیس میں نے فکس کر دیا اچھا آپ جب بھی لگانے لگے ایک چیز کا اپنے خاص کیا رکھنا ہوتا ہے لین آپ نے ملانی ہوتی ہے جیسے دروازے دروازے کے سامنے سے آپ کی لین کلیر ہونی چاہیے اچھا اب ہم نے اس کو گنیاں کیسے کیا گنیاں کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا باتروم ادھر جا رہا ہے جیسے یہ والی دیوار ادھر ہے یہ والی دیوار ادھر ہے اب ہمارا ادھر جا رہا ہے تو اپنے لین میں دو تین پیس رکھ لینے دو تین پیس رکھ کے نا پھٹی ملا لینی ہے سیدھ کر لینی ہے اور ادھر آپ نے پیس کو رکھ لینا ہے اندازہ لگا لینا ہے کہ ہماری ٹیل یہاں ثابت آ رہی ہے اور یہ ہمارا گنیا میں آ گیا اب یہ ہم نے کر لیا دیکھیں سیدھی آ گئی اب ہم یہ لگانے لگیں ٹیل اب ہمارا ایک پوائنٹ یہاں پر کموٹ کا اب ہم اس کی کٹنگ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرا کام ہے آپ کو ایک ایک چیز سکھانا آپ نے کیا کرنا ہے سیمنٹ کا نیرو لینا ہے اور اس پیپ اوپر لگا لینا ہے یہ فائنٹ سے ایک سے ڈیڑھ انچ اوپر پیپ ہونا چاہیے کیونکہ جب ہمارا کموٹ لگتا ہے سم میں لگتا ہے نا تو ایک ڈیڑھ انچ اوپر ہونا چاہیے اس کو بلکل برابر اپنا رکھا اس ٹیل کی میں نے پہلے ہی سیس سے کٹنگ کر لیا دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے ادھر بھی صحیح ہے اور یہ اس طرح بھی صحیح ہے تو اب میں کیا کروں گا اس کے برابر رکھوں گا پیس ایسے لینڈ کے برابر کیونکہ ہمارا اس کی سیدھ میں آ رہا ہے نا اس کے برابر رکھ کے اس کو ایسے دبا دوں گا ایسے اب ہمارا نشان پیچھے آ جائے گا اس طرح میں نے کر دیا اب دیکھو یہ ہمارا نشان آ رہی ہے جو ہم نے سیمن لگایا تھا اس کی نشان لگ گئے اب میں اس کو کلنڈر سے کاڑ دوں گا اچھا اب ہم نے یہ نشان لگا لیا تھا تو اب ہم اس کی کٹنگ کیسے کریں اب آپ دیکھیں یہ ہمارا پیس ہو گیا ہے اب اگر یہ اوت ہے تو ہمارے پاس یہ زمبور ہے ہم زمبور کے ذریعے اس کو سیدھا کر لی رہے ہم اس کی کٹائی کر لیں اب آپ دیکھیں جناب ایک اسٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو اٹھا دیں گے تو یہ والا ہسا ہمارا نیچے ہو جائے گا ہوتی بن جائے گی آگے والا ہسا ہمارا اٹھ جائے گا ہمارا ہمارا بات ہم ہو گیا پیار یہ ہم نے منڈر بنا دیے دروازے کے سامنے آپ ہماری فنیشنگ دیکھیں یہ بھی ہمیں آن لائن کام ملے اب ہم آئے ہوں گئے کراچی ملیر کینٹ میں اس سے پہلے ہم اسلام آباد میں تھے کیونکہ ہمارا زیادہ تر کام چلتا ہے آن لائن ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کیلی اللہ